امارات کا اومان کے ساتھ زمینی سرحد کھولنے کا فیصلہ اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات نے کرونا ویرس کے اثرات کا مقابلہ کر کے کاروباری تسلسل کو یقینی بنانے اور ریکارڈ مدت میں نمو کو بحال کرنے کے لیے ایک منظم رد عمل کا منصوبہ تیار کیا ہے اس مقصد کے لیے نیشنل ایمرجنسی کرائیسز انڈ ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی فیڈرل آتھارٹی برائشناختی انڈ سیٹیزنشپ اور وزارت امور خارجہ اور بین الاقوامی تاون نے پیر سولہ نوبر دو ہزار بیس سے رہیشی سطح پر زمینی راستوں کے ذریعے نکل و حرکت شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق ایک مشترکہ بیان میں تینوں اداروں نے بتایا ہے کہ امانی شہریوں کو زمینی راستے کے ذریعے ملک میں داخل ہونے کی پیشگی منظوری سے استثناء حاصل ہے امانی شہریوں کو پی سی آر کا منفی ریزلٹ پیش کرنے کی ضرورت ہوگی بشارت ہے کہ یہ ٹیسٹ ان کے ملک میں تصدیق شدہ لیبارٹریوں سے کرایا گیا ہو اور یہ اٹھالیس گھنٹے سے پرانا نہ ہو امانی شہریوں پر لازم ہے کہ وہ آتے ہی سرحدی چوکیوں پر کووی نائنٹین ٹیسٹ کروائیں اور الحسن اپلیکیشن انسٹال کر کے منظور شدہ پروٹوکول کے مطابق تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اگر وہ مسلسل چار دن تک متحدہ عرب امارات میں قیام کرتے ہیں تو چوتھے دن ان پر پی سی آر ٹیسٹ لازم ہوگا وفاقی اتھارٹی برائشناخت اور شہریت نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ ملک میں آنے والے سیاہوں کے لیے کرنٹینہ کا طریقہ کار مقامی طریقہ کار کے مطابق ہے اگر کسی شخص کا ملک میں داخلے کے وقت کرونا کا ٹیسٹ مصبت آتا ہے تو بین الاقوامی قوائد و ضوابط کے مطابق داخلے سے انکار کے طریقہ کار کا اطلاق ہوگا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات کرونا ویرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی وزارت سہت اور روک تھام نے کرونا ویرس کے 691 نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد 1,43,252 ہو گئی ہے وزارت سہت نے 1,210 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس کے کل کیسز کی تعداد 1,50,345 ہو گئی ہے وزارت سہت نے دو مریضوں کی فوتکی کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ملک میں کرونا ویرس سے امواد کی تعداد 530 ہو گئی ہے ملک میں موجودہ کیسزوں کی کل تعداد 6,563 ہو گئی ہے وزارت نے جانبہک افراد کے لوہہکین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلہ پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبئی میں نوکرانی نے اپنے کفیل کو جان سے مارنے اور خودکشی کرنے کی دھمکی دے دی اب اس خبر کی تفصیل دوبئی کی عدالت نے ایک گھرے لو ملازمہ پر لگے الزام کے کیس کی سماعت کی جس میں اس نے اپنی خاتون آجر کو جان سے مارنے اور پھر خودکشی کرنے کی دھمکی دی ہے مٹغاس کر کی شہری ستائی سالہ نوکرانی پر یہ الزام بھی آئید کیا گیا ہے کہ وہ کسی آجنبی کی مدد کرتی ہے جو اس کی دوست کا بوئی فرینڈ ہے اور اس کے اسپونسر کی رہیش گاہ میں اس کے آجر کی منظوری کے بغیر اس کی سرپرستی کرتا ہے مدہ علیہ نے مبینہ طور پر اپنے موبائل فون سے گھر کے چاروں طرف سے فلم بندی کرتے ہوئے اس کی پرائیویسی پر حملہ کیا اس کے بعد اس نے ویڈیو کلپس والدین کو وٹس اے پر بھیجے یہ مقدمہ ساتھ اگاست کا ہے یہ واقعہ البرشہ پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا اور نوکرانی کو حراست میں لے لیا گیا ہے ایک ارتالیس سالہ مصری سپونسر شکایت کنندہ نے بتایا کہ اس نے نوکرانی سے کہا تھا کہ وہ موبائل فون واپس کرے جو اس کے لیے پہلے خریدا گیا تھا اس نے دعویٰ کیا ہے کہ فون اس کے کمرے میں تھا لیکن اس نے اسے اپنے اندرونی لباس میں چھپایا تھا جب میں نے اس سے فون لیا تو وہ باورچی خانے سے چاکو لے کر آئی اور مجھے دھمکی دی کہ جب تک میں اس کا فون واپس نہیں کر دوں تب تک وہ مجھے جان سے مار دے گی جب بعد میں پولیس اسٹیشن میں تھی تو شکایت کنندہ نے فون کھولا اور تب اس کو پتا چلا کہ اس نے اس کے بچوں کو فلم آیا تھا اور اسے بغیر بتائے گھر کے چاروں طرف فلم آیا تھا اس نے ویڈیو دوسروں کے ساتھ وٹس اے پر شیئر کی میں نے گھر کے اندر ایک شخص کے ساتھ ملزم کی تصویر بھی دیکھی جب میں نے مدہ علیہ کو تصویروں کے مطالق بات کی تو وہ خاموش رہی شکایت کنندہ نے مدہ علیہ کے دعووں کی تردید کی ہے کہ اس نے کام کرنے کے دوران اس پر حملہ کیا تھا سرکاری التغاسہ کی تفتیش کے دوران نوکرانی نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے اپنے آجر کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے اور رہائش گاہ کے اندر اس کے دوست کے بوئی فرنڈ کا استقبال اس کے کفیل کی منظوری اور معلومات کے بغیر کیا گیا تھا اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے آجر کے بچوں اور مکان کو فلم آیا اور ویڈیوز کو وٹس اے پر شیئر کیا مدہ علیہ کے موبائل فون سے سالگیرا اور شادی کی پارٹیوں کی ویڈیوز ریکارڈنگ اور رہیش گاہ کے اندر اور باہر کے کلپس موجود تھے اس کیس کا فیصلہ پچیس نومبر کو سنایا جائے گا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبئی میں ایک خاتون پر ہوتل میں ڈرگز اوور ڈوز سے ہلاک ہونے والے شخص کو منشیات فرام کرنے کا الزام لگ گیا اب اس خبر کی تفصیل ایک خاتون پر اپنے ہم وطن شخص کو منشیات کی فرامی کا الزام آئد کیا گیا ہے جو مبینہ طور پر منشیات کا مرقب زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے جانبھاک ہو گیا دوبئی کوٹ نے اتوار کے روز کیس کی سماعت کی جس میں تیس سالہ اماراتی خاتون مطوفی کے ساتھ جمیرہ کے ایک ہوتل میں پائی گئیں ایک پولیس اہلکار نے گواہی دی کہ اس سال مائی میں دوبئی پولیس کے کمانڈ روم میں ایک ہوتل میں واقعے کے بارے میں ہنگامی کال محصول ہوئی پولیس ریکارڈ میں بتایا گیا جس میں موطوفی شخص کے ساتھ مدہ علیہ کو دیکھا گیا اور اسے کمرے میں ایک مشکوک انجیکشن بھی ملا پولیس کے مطابق یہ خاتون بھی منشیات کے زیر اثر تھی اطلاعات میں انکشاف ہوا ہے کہ اماراتی شخص منشیات کے مرقب کے زیادہ مقدار پینے سے مر گیا تھا دوبئی پبلک پراسیکیوشن نے خاتون پر اپنے ہموطن شخص کو منشیات کی فرامی کا الزام آئد کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی اور ساتھ ہی وہ بھی منشیات لیتی تھی کیس کی اگلی سمات پچیس نومبر کو شیڈول ہے جبکہ مدہ علیہ پولیس کی تحویل میں رہے گی دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کہیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر